موسیقی نمازکار میں ہوں امیت اجراوط اور آپ دیکھ رہے ہیں جمہو سمبات امرناتھ یاترہ کے دوران اب لنگر لگانے میں آپ کو کافی مشکل آئے گی دراصل ایک آدیش چاری کیا گیا ہے پرشاسن دوارہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اگر جمہو کشمیر کے جو کشمیر میں بابا برفانی کی امرناتھ یاترہ ہوتی ہے اس یاترہ کے دوران اگر آپ کو لنگر لگانا ہے تو آپ کو اپنی کمپنی کی یا جو انجیو یا جو آپ کا جو آرگنیزیشن ہے اس آرگنیزیشن کا آپ کو بیلنشیٹ دینا ہوگا دوہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی تک کی بیلنشیٹ جو ہے وہ آپ کو بتانی ہوگی پھر اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے انمتی ملے گی اب اس آدیش کے بعد کافی جو ہے جو سنستائیں ہیں وہ نیراش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہندو ہندووں کی آستہ پر ایک طرح سے ٹھیس ہے کیونکہ ہمارے دھارمک جگہوں پر اگر ہم لنگر لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جھٹیل پرکریہ کی جا رہی ہے تاکہ جو لنگر مفتم شردھالوں کے لیے وہاں پر لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائے جائیں یہ وہ آدیش ہے آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس آدیش میں ہی جو ہے صافتور پر لکھا ہوا ہے شریع امرنا شرائن بورڈ دورا جو آدیش ہے اس میں صافتور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس ورش لنگر وہاں پر لگانا ہے امرناتھ یاترہ کے دوران تو آپ کو جو ہے اپنی جو لنگر آرگنیشن ہے یا انجیو ہے اس کے لیے آپ کو دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک کی آڈیٹڈ بیلنس شیٹ جو ہے وہ دکھانی ہوگی لیکن اب اس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ سوال اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ کو اگر امرناتھ یاترہ میں لنگر لگانے والی سنستھاؤں پر ایک طرح سے سرکاری چابو کسے مانا جا رہا ہے امرناتھ یاترہ میں اب لنگر لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بار پھر سے ہندووں کی آستھا پر سرکاری بابوں کا اسے منمانہ فرمان مانا جا رہا ہے جو آرگنیشن ہے جو سنستھائیں ہیں وہ اسے اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک منمانہ فرمان جو ہے وہ سرکاری بابوں دورہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر لگانے کی پرکریہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ آپ جٹیل اس لیے ہیں کیونکہ اب کئی ایسی سنستھائیں ہیں جن کے پاس اپنی audited balance sheet نہیں ہیں کیونکہ اب کوئی individual level پر مل کر اپنے طور پر ہی مل جل کر اگر لنگر لگانے لگانا چاہتے ہیں یا لنگر لگاتے آ رہے ہیں تو ان کے پاس ظاہر سے بات ہے ان کے پاس کچھ اس طرح کی balance sheet نہیں ہوگی حالکہ آپ انجیو کی بات کریے تو ٹھیک ہے انجیو کا تو اس طرح سے بھی جو record ہے وہ ان کے پاس رہتا ہی رہتا ہے لیکن آپ کہیں کہ کچھ organizations سے بھی آپ کو یا کوئی individual وقتی کے طور پر بھی آپ اس سے مانگے گے کہ آپ حساب دیجئے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ یہ جو لنگر لگا رہے ہیں اس کی funding کہاں سے ہو رہی ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ صاف طور پر پریشان کرنے والی بات ہے حیراز کرنے والی بات ہے یہ جو سنستہ ہیں ان کے آروپ ہیں ان کے کل سے ہمیں phone calls آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سراسر ایک منمانہ تگلہ کی فرمان ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں یہ بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس میں یہ سوال کیا کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا دھارمک یاترہ کا نجی کرن کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر مفت میں جو لنگر لگائے جاتے ہیں انہیں بند کر کر ان پر پرتبند لگا کر کیا جو اپنے چہیتے ویپاری ہیں ان کو جو ہے منافع پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس لیے سوال ہے کہ آپ جو شردھالو وہاں پر یاترہ کرنے آتے ہیں جو امرنات بابا برفانی کی جو یاترہ کرنے شردھالو آتے ہیں دور دور سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ آرثک طور سے تو ہر کوئی اتنا مجبوط نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یاترہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو خرچہ جو ہے وہ آنے جانے کا ہی ان کو خرچ پڑے گا ویدھا جو ہے مفت میں ان کو ملے گی تو اس پر بھی ان کو کوئی اتنی زیادہ پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے لیکن اب اس طرح کے جو آدیش جاری کیے گئے ہیں یہ جو ایک طرح سے اسے تگلکی فرمان جو ہے سنستائیں بتا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے اور شردھالو کو بھی یہ ایک طرح سے ٹھےس ہے اور ان لوگوں کو بھی ہے ان ہندو آرنیزیشنز کو بھی ہے کہ جو یہاں پر اپنی طرف سے سیوہ دینا چاہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو فورن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں سے یہاں یاطرہ بھی نہیں کرنے آج سکتے ہیں تو لیکن ان کا یہ رہتا ہے کہ وہ وہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں وہاں سے جو ہے دان دیتے ہیں کئی ایسا دان ہوتا ہے جو گپت دان ہوتا ہے تو کئی جگہ پر ہمیں وہ بھی نہیں بتانا ہوتا ہے اور ہمارا جو سمویدھان ہے بھارت کا سمویدھان جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر جو ہے اپنے دھرم کے لئے کوئی پرچار پرسار کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو پوری پورا ادھکار جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے ہمارے بھارتی سمویدھان میں لیکن یہاں پر یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ نے کل سے ہی جو یہ آرگنیزیشنز ہیں جو سنستائیں ہیں جو وہاں پر لنگر لگاتی ہیں ان میں پریشانی بڑھ گئی ہے چنتائیں ان کے بڑھ گئی ہیں کیونکہ پچھلے سال کوویڈ کے وجہ سے جو یاترہ ہے وہ نہیں ہو پائی تھی اور اس ورش پھر سے یاترہ ہونی ہے لیکن یاترہ کے دوران جو جن سنستاؤں نے لنگر لگانے ہیں ان کے لئے یہ ایک سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کئی سنستاؤں کو یا یہ کہنا ہے کہ اگر اب اس میں یہ جس طرح سے بیلنشیٹ ہم سے مانگی جا رہی ہے کئی لوگوں کے پاس اس کی بیلنشیٹ نہیں ہے آپ انجیو سے مانگیے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ اورگنیجیشن سے جو الگ الگ سنستاؤں سنستاؤں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے طور پر ملجول کر لنگر لگاتی ہے تو انہوں نے کہاں سے اپنی یہ audited بیلنشیٹ دینی ہے اور صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اس سے اب پرائیویٹ جو ویپاری ہوں گے جو لوگ ہوں گے ان کو منافع پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی جاری کیونکہ اگر مفت میں لنگر سیوہ جو وہاں پر بند ہوتی ہے تو وہاں پر جو نیجی کرن ہوگا وہاں پر دکانیں کھلیں گی اس طرح سے بڑے بڑے ویپاری جو ہے اپنے اپنے سٹال وہاں پر لگائیں گے اور جہاں سے آپ کو پیسوں سے سب کچھ ملے گا جس طرح سے آپ شریماتا ویشن دیوی کی یاترہ کرتے ہیں تو وہاں پر مفت میں ملتا تھا اس آدیش کے بعد ہمیں لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ چائے کا کپ منمانے داموں میں جو ہے اگر نیجی کرن اس کا ہوتا ہے تو وہ کیا جائے گا لیکن یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے ٹھیک ہے پرشاسن اسے ایک طرح سے ٹوریس پلیس جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے لیکن یہ جو لنگر کی پرکریہ ہے یہ جو بابا برفانی امرناتھ یاترہ جو ہے لنگر جو ہے اس یاترہ کا اس یاترہ میں جو رہتا ہے یہ اس کا اہم حصہ ہے اور یہ شردھالو تب ہی سے لنگر جو ہے سیوہ دیتے آ رہے ہیں کیا اس طرح کے آدیشوں سے اب سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کیا کیا اس طرح کے آدیش سے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب جمہو کشمیر یوٹی بن گیا ہے اور جو من کرے گا اسی طرح کے فیصلے جو ہے یہ سرکاری بابو جو ہیں وہ لیں گے کیا LG پرشاسن اب اس پر پھر سے پنر وچار کرے گا کی کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس پر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو کی آستہ پر ایک بار پھر سے تگلکی فرمان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اسے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے شردھالوں کے لیے جو کٹھنائیاں ہیں وہ کرنے کی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ لنگر موف میں نہیں لگیں گے تو پرائیوٹائزیشن ہوگی تو پرائیوٹائزیشن ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے شردھالوں کی جے پر ہی جو ہے بوجھ جو ہے وہ پھرٹا چاہے گا فیلال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس خبر کے بعد نیتاؤں کی پرتکریہ کیا ہوگی موسیقی